بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تمام جو جی ایم سی میں کلاس ورک تھا اس کو سسپنڈ کر دیا گیا پہلے تو یہ خبر آئی کہ اٹھارہ بچے پوزیٹیو تھے لیکن یہ ایک بلکل غلط خبر تھی لیکن جب ہم نے آفیشلز وہاں کے جو پروفیسر حضرات تھے اور جو ڈاکٹرز تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بلکل یہ صاف کہنا تھا کہ وہاں پر غالباً ایک یا دو سٹوڈیو جو پوزیٹیو ہے لیکن اس کے بعد جو باقی طالب علم تھے ان کو جو ہے وہ ہم نے آئیسولیٹ کر دیا ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جاوید صاحب سیدھے جی ایم سی سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو جی 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 جائے صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پورا معاملہ کیا تھا جی ایم سی میں جس طریقے سے آج یہ تمام حل چل رہی کوویڈ کو لے کر اور بچوں کی ایک کافی تعداد بتائی جا رہی تھی باکی پچھو ہونے کی آج ان کے ساتھ آج ان کے چور کچھ آ رہی ہے میڈو جہ چوٹر بچے ہیں کیونکہ وہ لیڈیو ٹیسٹ آئے اور جو چار اپنے ساتھ جا رہے ہیں مطلب کہ یہ چوٹر بچے ہیں یہ چوٹر بچے ہیں چاہتر بچے ہیں یہ بچے ہیں وہ لیڈیو ہے سکتر بیٹھ کے سنگی سٹیبل ہے سب کچھ یہ خبر آ رہی تھی کہ کیا جی ایم سی میں کچھ اٹھارا بچے پاس جو آ رہے حالانکہ یہ آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے لیکن ابھی جو وہاں پر کلاس ورک سسپینڈ کر دیا گیا ہے جی بہت بہت شکریہ ڈاڑ سب آپ نے چیز طریقے سے مصروف وقت میں اپنا وقت ہمیں دیا ہے کووڈ کیسے بہت بہت شکریہ آپ سنتے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب جو راجوری جی ایم سی سے سیدھے ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے کہ کس طریقے کے حالات ابھی راجوری بھی ہیں اسی کے بیچ ایک بڑی خبر زلہ پونچ سے بھی نکل کر سامنے آئی جہاں پر ایس بی آئی بینک ایچ ڈی ایف سی بینک مینڈر اور ایس بی آئی بینک جو ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر بھی کچھ جو ملازمی تھے جو آفیشل سٹاف تھا وہ کہیں نہ کہیں پازیٹیو آئے تھے اور اس کے بید جو ہے یہ ایک فیصلہ انتظامی کی طرف سے لیا گیا لیکن ابھی کا جو سب سے بڑا اپ ڈیٹ زلہ راجوری اور پونچ کے اگر ہم بات کریں اگر ہم پیر پنجال کی بات کریں تو ایک بار پھر جو ہے کووڈ نے ایک بار پھر اپنی یہاں پر آمد کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ بڑا خطرہ ایک بار پھر منڈرہ رہا ہے کووشی کے بیچ آج جی ایم سی میں پہلے یہ خبر چلی کہ اٹھارہ بچے پازیٹیو لیکن جب ہم نے آفیشلز وہاں پہ بات کی جی ایم سی کے ڈاکٹر سے بات کی وہاں کے اچو ڈی سے بات کی تو ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ ایک بچہ جو تھا وہ پہلے پازیٹیو آیا لیکن اس کے ساتھ جو اس کے اٹھارہ ہمراہ ساتھی تھے ان کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے حالانکہ ان کے آٹی پی سی آر جو تھے وہ کہیں نہ کہیں نیکٹو آیا اور یہ ایک رہت بری خبر بھی ہے لیکن اگر ہم یہ بات کرے کہ جس طریقے سے راجوری کے علاوہ پونچے سیلے میں بھی ہم نے دیکھا جمہو میں بھی ہم نے دیکھا کووڈ جس طریقے سے ایک بار پھر پھیل چکا ہے کہیں نہ کہیں پریشانی کا سبب ہے لیکن لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ بہت بڑے سوال لوگوں کے اندر بھی ہیں کہ اگر ایک طرف سکول بند ہو رہے ہیں کالجز بند ہو رہے ہیں پڑھائی متاثر ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو سیاسی ریلیاں ہیں سیاسی جو آہ گشت ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آہ سوالیہ نشان ضرور انتظامیہ پہ کھڑا کرے گا آج ہم نے آپ کو دکھایا ایک پہ اس سے قبل ایک ریپورٹ ہوئی جو راجوری کے تمام آہ تمام سکولوں میں جس طریقے سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم یہ امید کریں گے کہ یہ وبا جلد ختم ہو جا لیکن اس کے لیے سب سے آہ بہتر اپائے جو ہے بہتر جو آہ اس میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود کو بھی بچائیں اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور سب سے آہ اہم جو میسیج کشمیر کرون کے ذریعے آپ تک پہنچانے کے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ معاشرے کو بھی بچائیں خود بھی بچیں اپنی بھی صحت کا خیال رکھیں اللہ ہم سب پر سلامتی رکھے آپ جنے رہیں کشمیر کرون کے ساتھ اللہ حافظ میرے بچوں کا ایک حسین سپنا ہے ایک کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا لیکن بچوں کو دھور بیجنے کا ڈر کہیں میرا یہ ڈر بچوں کا فیوچر نہ خراب کر دے منزل دور تھی لیکن ارادے مضبوط تھے سو وہ آگے موشن کوٹا کلاس روم پلواما اب سب سے جانے کی کیا ہے ضرورت جب ہمیں پلواما میں مل رہی ہے کوٹا جیسی فیسلیٹی وہ بھی بس سرویس کے ساتھ موسیقی